50 سوالات کا اپوزیشن نے ابھی تک جواب نہیں دیا مفتی محمود نے بھی دھاندلی کی بات کی تھی اس کا نتیجہ جو نکلا ہے بتانا نہیں چاہتا ایک سال ہو گیا ہے نواز شریف حسبتال گئے نہ ہی علاج کر آیا مرانہ فضل ایمان مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں موامر خصوصی شہباز گل کہتے ہیں نون لیک کیا بوٹ کو عزت دو کا مسئلہ نہیں مسئلہ لوٹ مار کا تحفظ دینا ہے کیا عزت صرف شریف خاندان کی ہے کسی اور کی نہیں جو کچھ جلیل شرپوری کے ساتھ کیا گیا کیا وہ ہمارا سیاسی کلچر ہے اختلاف رائے ہر جگہ ہوتی ہے لیکن پارٹی سے نکالنے کا مقصد کیا ہے مسئلہ ملک نون عوام کو دوبارہ اسی اور نوے کے دہائی کی طرح بے فکوف بنانا شاہتی ہے وفاقی وزیر برائے سائنس اینٹ ٹیکنالوجی فبار چودری نے اپوزیشن کو سیاسی تحریک اگلے سال تک ملتوی کرنے کا مشورہ دے دیا کرونا کی دوسری لہر کے پیش نظر نئے ایسو پیس جاری کیے ہیں سیاسی جماعتوں کو ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے جل سے جلوس ملتوی کر دینے چاہیے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی غیر جمہوری قوتوں کے خلاف کھڑی ہے پی پی غریبوں کی جماعت ہے ہم موجودہ نظام کے خلاف نکلے ہیں یہ بھی کہا بینظر بھٹو اور آسف زرداری کے خلاف بھی الزامات لگے تھے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے تحاریک چلائیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کبر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم متحد ہے اختلاف کی باتیں کرنے والے بے خبر ہیں وقت آنے پر استیفے بھی دیں گے حکمرانوں کی چھٹی کرانا حدف ہے پی ڈی ایم سیاست میں اداروں کے مخالفت ختم کرانے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے سیاست میں اداروں کی دخل اندازی ختم ہو گئی تو حکمران اتحاد خود بخود بکھر جائے آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے رکنے پنجاب اسمبلی جلیل شرک پوری کہتے ہیں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے نباز شریف کی تقریر پر میرا موقف آش بھی وہی ہے پنجاب اسمبلی کے فلور پر جو ہوا وہ افسوسناک ہے پاکستان کی عوام نے کل کے واقعے کو سخت نہ پسند کیا سیاست کو ذاتی مفاد کے لیے اکھانا نہیں بنانا شاہی ہے پلارٹ الارٹمنٹ کیس نباز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا نوٹس عویزہ تفتیشی آفیسر نے نوٹس احتساب عدالت کے باہر نباز شریف کی رہائشگاہ پر عویزہ کیا احتساب عدالت کے جج اسد علی خان نے عدالتی نوٹس جاری کیا تفتیشی آفیسر وزارت خارجہ کے ذریعے اشتہاری نوٹس لندن بھیجوائے گا نباز شریف کا شنافتی کارڈ پاسپورٹ منسوک کیا جائے نیپ کا وزارت داخلہ کو خط بورن گرفتاری عدالت سے جاری ہو چکے مطن واپسی کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جائے نواز شریف کے اشتہاری قرار دینے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا وزارت داخلہ کو موصول ہونے والے خط کا مطن نواز شریف سمیت لیگی رہنماؤں کے خلاف قداری مقدمے کی تفتیش کے لیے جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم کی تشکیل چار اکنی کمیٹی کے سربراہ ایس پی سی آئی اے آسم افتخار کمبو مکرر گرفتاری کے لیے سی سی پی او لاہور لاحے عمل تیہ کریں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں نوجوان ہمارے ملک کا بیش قیمت اساسہ ہیں نوجوانوں کو کاروبار کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے بینکوں کا تعاون قابل تحسین ہے وزیراعظم کے مختلف بینکوں کے صدور اور سربراہوں سے گفتگو آرمی چیز جنرل کمر جعوید باجوا سے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل امجد خان نیازی کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں پیشاورانہ امور پر تباتلائے خیال کیا گیا آرمی چیز نے ایڈمیرل امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کی کماند سنبھالنے پر مبارک بات دی کہتے ہیں کہ امید ہے پاکستان نیوی نئے نیول چیپ کی قیادت میں کامیابی کی نئی جہتوں کو عبور کرے گی نشہرہ زلہ کچہری میں نامعلوم خاتون کی اندہ دن فائرنگ بھائی کے قاتل کو گولیاں مار کر قتل کر دیا دو افراد زخمی لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا خاتون کو گرفتار کر لیا گیا فائرنگ سے کچہری میں بھگدر مچ گئی حکومت پنجاب نے سموگ کو آفت قرار دے کر سموگ منیٹرنگ سیل قائم کر دیا جس کے سموگ پر کابو پانے کے لیے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو دو سو روپے کے بجائے دو ہزار روپے جرمانہ کیا جائے گا سموگ منیٹرنگ سیل میں سپارکوں کی مدد سے سیٹلائٹ ایمیج کے ذریعے فصلوں کی باقیات جلانے والوں کی نشان نہیں کی جائے گی اور ذمہ داروں کے خلاف متلکہ ڈاپٹی کمیشنر سخت کاروائی کریں گے پاکستان میں کرونا سے مزید شہ مریضوں کا انتقال تعداد چھے ہزار پانسو بابن ہو گئی مزید چھے سو اکسٹھ افراد میں وائرس کی تشخیص تین لاکھ سترہ ہزار پانسو پچانویں مریض چار سو ترانویں مریضوں کی حالت تشفیشنات تین لاکھ تیرہ ہزار مریض صحتیاب ہو چکے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمید راشید کہتی ہیں ایک ہفتے کے دوران کرونا کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے سے کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے تعلیمی اداروں میں ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے کرونا کے باعث دنیا بھر میں عام اجتماد پر پابندی ہے عوام سے اجتماد میں جانے سے گریز کریں دنیا بھر میں کرونا دس لاکھ اٹسٹھ ہزار ہلاکتیں مریضوں کی قعدات تین کروڑ ستر لاکھ امریکہ میں دو لاکھ اٹھارہ ہزار برازیل میں ایک لاکھ انشاس ہزار میکسیکو میں اتراسی ہزار روس میں بائیس ہزار دو سو ست ستابن بھارت میں ایک لاکھ سات ہزار اور سعودی عرب میں چار ہزار نو سو بہتر امباد وزیر عرب پنجاب اسمان موزدار کہتے ہیں کہ تندرست زندگی کا براہراز تعلق صحت مند دماغ سے ہے ذہنی انتشار میں مبتلا افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا موبائل فون کمپیوٹر کا بے دریغ استعمال ذہنی بگاڑ کا باعث بن رہا ہے ذہنی امراض میں مبتلا افراد کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں وزیر عرب پنجاب کا ذہنی صحت کے عالمی دن پر پیغام مخبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری فارنگ میں دو کشمیری شہید دونوں کشمیریوں کو زلہ کلگام کے علاقے چینگم میں نام لحاظ ہر سوپریشن میں شہید کیا گیا اہل علاقہ کا شدید احتجاج بھارتی فروس کے خلاف نارے بازی قومی کرکٹ دھانچہ کے معاملے پر سابق کپتان جوید میاداد کی بورٹ پر گنگھرج کہتے ہیں کہ بیس سال کرکٹ کھیلی جس طرح کی کرکٹ اب کھلائی جا رہی ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے ہمارا کرکٹ دھانچہ ہی بینول اقوامی کرکٹ سے مطابقت نہیں رکھتا مستقبل میں نتائج بھگت نہ پڑھیں گے امریکی فوج کے انخلاق کے بعد قابل ہر قسم کی صورتحال کے لیے مختاط رہے جانتے ہیں امریکی فوج انخلاق کی تیاریوں میں مصروف افغان مفامتی کانسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا امریکی صدر کی افغانستان سے فوج کی واپسی کی خواہش پر رد عمل کہا ممکن ہے نومبر کے اختتام تک فوج انخلاق اختتام کے قریب ہو اور آزربائی جان آرمینیا تنازہ روس میں ہونے والے مذاکرات کامیاب دونوں ممالک کے درمیان ناگورنو کارا باغ میں جنگ بندی پر اتفاق عمل درامر شروع اب تک دونوں ممالک کے درمیان ستہ ستمبر سے شروع ہونے والی اس کشیدگی کے باعث تین سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں افراد نقل مکارنی کرنے پر مجبور ہوئے موسیقی